بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ حارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ گزرے ہیں حارون رشید ان کی باتوں سے ذرافت کے مزلیہ کرتا تھا کبھی کبھی جذب کی حالت میں وہ بڑے پتے کی بات کہہ جایا کرتے تھے ایک دفعہ بحلول دانا رحمت اللہ علیہ حارون رشید کے محل پہنچے حارون رشید نے ایک چھڑی اٹھا کر ان کو دی اور مزاہن کہا کہ بحلول یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں اور یہ اس کو دینا جو تم سے زیادہ بے وقف ہو حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے بڑی سنجدگی سے وہ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے بات آئی گئی ہو گئی شاید حارون رشید بھی یہ بات بھول گیا تھا کچھ عرصہ کے بعد حارون رشید کو ایک سخت بیماری لحق ہو گئی اور بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اتباہ نے جواب دے دیا بحلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی ایادت کیلئے گئے اور سلام کے بعد پوچھا بادشاہ سلامت کیا حال ہے حارون رشید نے کہا کیا حال پوچھتی ہو بحلول بڑا لمبا سفر درپیش ہے کہاں کا سفر جواب دیا کہ آخرت کا سفر حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ نے سادگی سے کہا کہ واپسی کب ہوگی جواب دیا کہ بحلول تم بھی عجیب آدمی ہو بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے حضرت بحلول نے تاجیب سے کہا اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنی حفاظتی دستی آگے روانہ کیے اور آپ کے ساتھ کون کون جا رہا ہے جواب دیا کہ آخرت کے سفر پر کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی مددگار بھی نہیں تو لیجئے انہوں نے حارون رشید کے چھڑی بگل سے نکال کر کہا یہ امانت واپس ہے مجھے آپ کے سوا کوئی انسان مجھ سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا آپ جب کبھی کسی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں حفاظتی دستے آگے چلتے تھے حشم و خدام کے ساتھ لشکر کا ہم رکاب ہوتے تھے اور اب اتنے لمبے سفر میں جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں آپ نے تیاری نہیں کی حارون رشید نے یہ سنا تو رو پڑا اور کہا بہلول ہم تم کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے مگر آج پتا چلا کہ تمہارے جیسا کوئی فرزانہ نہیں ہے یعنی کوئی اکل مند نہیں ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزید اچھی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں